اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو ان ہاؤس ریلائٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ان ہاؤس ریلائٹ کے کچن میں ہم بنانے جانے ہیں افطار سپیشل سموسا چارٹ بزار سے ملنے والی سموسا چارٹ کے چنیں کس طرح سے بنتے ہیں اور یہ سموسا چارٹ کی سپیشل فلیٹ کس طرح سے تیار کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری ٹیپس اور ٹرکس آپ کو ہم سکھائیں گے اس ویڈیو میں اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا مت بھولیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آئیں آپ کے ساتھ اس کی مزیدہ سی ریسیپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ریڈی کریں گے سموسوں کے لئے دو یہاں اس کے لئے ہم لیں گے کوئی کھلا سا برطن کوئی پراد جس میں ہم نے دو کو گوننا ہے کیونکہ ہم کمرشل سٹائل اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہاں لوں گے میں چار ٹیور سپون گھی سموسوں کے لئے ہمیشہ گھی کا استعمال کریں آئل کو آوائیڈ کریں کیونکہ اسی کی وجہ سے جو دو ہے وہ زبردست بنتی ہے اس کے علاوہ آٹ کریں گے اس کے اندر ہم ایک کپ یہاں میں نے لیا نیم گرم پانی پانی نیم گرم لیں کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے نیم گرم پانی سے دو بہت اچھی گوندی جائے گی اس کے ساتھ یہاں آٹ کرتے ہیں ہاف ٹی سپون زیرا اس کو ہاتھ پر اس طرح سے مسل کر پھر اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ایڈ کریں گے ہم ون ٹی سپون سالٹ یعنی کے نمک سب سے پہلے اس کے اندر ہم اچھی طرح سے گھی کو مکس کر لیں گے نیم گرم پانی ہے اس کی وجہ سے گھی بھی اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے گا اچھی طرح سے اس کا ہم نے لیکوڈ بیٹر ریڈی کر لی ہے اب ایڈ کریں گے اس کے اندر فلور میدہ ایک کپ کر کے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کیونکہ ہم اس کی سخت سی ڈو گونی ہے سب سے پہلے اس کے اندر ہم ایک کپ میدہ ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ مکس کریں گے اس کے بعد ایک کپ یہ ہم نے اور لی ہے آدھ آدھ کر کے اس کو ہم ایڈ کرتے جائیں گے ڈو یاد رکھیں اس کی ہم نے صوفٹ نہیں گونی تھوڑی سی ہارڈ گونی نہیں ہے کیونکہ ہارڈ ڈو ہوگی تو سو مو سے اس کے اچھے بنیں گے یہ بھی کپ پورا گیا یہ آیا تیسرا کپ پہلے ہم آدھ آئٹ کریں گے یہ جو تیسرا کپ تھا اس کو بھی ہم نے پورا آئٹ کیا اس کی طرح کپ ہم نے گوننا ہے تو ڈو یہاں ابھی بھی تھوڑی سی نرم ہے یہاں میں نے آدھا کپ پور لی ہے اس میں سے پہلے ہم ہاپ ٹا لیں گے ڈو آپ نے یاد رکھنی ہے اس کی آپ نے تھوڑی سی ہارڈ گونی نہیں ہے کیونکہ جتنی اچھی تھوڑی سٹیف سی آپ کی ڈو ہوگی یہ اپنے ہی اچھے آپ کے سموسے بنیں گے بلکل کمرشل سٹائل کے اس سٹیج پر اس کی سٹیفنس بلکل ٹھیک ہے اس میں ٹوٹل تین کپ اور ایک بٹا چار کپ یہ آدھے میں سے ہم نے آدھا روک لی ہے ٹوٹل تھری پلس ون فورتھ کپ اس کے اندر ہم نے فلور کا یوز کی ہے آپ نے بھی اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کرتے جانا اور اسے گوننا ہے اور اب اس کو ہم اچھی طرح سے تین سے چار منٹ گون لیں گے اور اس کی ڈو ریڈی کر لیں گے جی تو یہ ہم نے سٹیپ سی ڈو گون لی ہے ڈو آپ نے نرم بلکل بھی نہیں رکھنے دیکھیں سٹیپ سی ڈو ہے اب اس کو کور کر کے ہم ریسٹ دیں گے گیلٹ آور لے کر اپنے اچھی طرح سے نیچوڑنا ہے اور پھر اس کو آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اور پھر ریڈی کریں گے اس کے ساتھ زبردستے سموسے جی تو جب تک ڈو کو دیتے ہیں ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے زبردستے چنے جو سموسوں کے ساتھ چنے ہوتے ہیں یہاں میں نے ایک کپ لیا چنے کا سفیر چنے اس کو میں نے رات کو میٹھا سوڈا لگا کر ہاف ٹی سپون رکھ دیا تھا اور صبح میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کو کر لیا بوائل بوائل کرتے ہوئے میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون سالٹ کا اٹ کیا اور یہ دیکھیں زبردستے چنے جو ہیں وہ ٹینڈر ہو گئے ہیں بلکل اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں اس میں اس کا پانی بھی ہے اب اس میں سے تقریباً 1 فورت کپ جو چنے ہیں بوائل ہوئے وے ان کو میں نکالوں گی ایک بلینڈر جگ میں اور ساتھ ہی تھوڑا سا یہ پانی بھی اس کا نکالوں گی اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے کیونکہ اسی کی جو گریوی بنے گی اس کی وجہ سے چنے ہوں گے تھک اس کو ہم کرتے ہیں بلینڈ اور چلتے ہیں فلیم کی طرح ایٹ کرتے ہیں ایک پان کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون آئل کے اور اس کے اندر ایٹ کریں گے جو بھی ہم نے چنوں کا بنایا پیسٹ اس کو بلینڈ کر کے یہ ایٹ کریں گے یہ بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے چنوں کی بہت ہی سیمپل اور اس میں تھوڑی سی ہم اس کی کریں گے پیسٹ کی بھنائی اس کو بھنائی کرتے ہوئے اسی کے اندر تھوڑے سا سپائسز ایٹ کرتے ہیں چنوں کی بہتر ہم نے آئی قieder ہم نے ایٹ کیا تھا ہرف تی سپون دھوڑا سا سوڑ ہرف تی سپون چیل پاوڈر ہرف تی سپون چیل پاوڈر ہرف تی سپون دین کو سے کوئی چیل پاوڈر ہ thor kadol ہرف تی سپون ایٹ کریں گے ہرف تی سپون ہی اب کس کی اندر ہم پیا و سوکا دنیا اس کے ساتھے peninsula ڈوڑی سما تیسپون مصالوں کو اس کے اندر بھون لیں گے سب مصالوں کو جی تو تقریباً دو منٹ تک اچھی طرح سے سارے مصالوں کی ہم نے بھونائی کی ہے ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر بوائڈ کیے ہوئے چنے اور ساتھ اس کا پانی بھی سارے چنے ایڈ کر کے اسی میں اس کو ہم پکائیں گے میڈیم فلیم پر تاکہ یہ جو چنے اس کی جو گریوی ہے وہ تھیک ہو جائے اسی میں یہ پکائی اس کی ہوگی اور یہ تھیک ہو جائیں گے اور چنے تیار چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد گریوی اور ٹھیک ہو گئی ہے یہ دیکھیں چنے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں مصالے بھی اس کی اندر بلکل اچھی طرح سے پاک گئے ہیں اب اس کا کرتے ہیں فلیم آف اسے تھنڈا کرتے ہیں اور اس دنے تک ریڈی کرتے ہیں زبردستی آلو سموسا کی فیلنگ فیلنگ کے لیے یہ ہم نے لیے بوائڈ آلو 500 گرام یعنی کے آدھا کلو اب ان کو ہم اس طرح سے چمچ کے ساتھی اس طرح سے توڑ لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بلکل میش نہیں کرنا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے July پانچ سコード یہ دیکھیں اس طرح سے رب�� آلو سموزا کے اندر آپ نے دیکھا ہو گا چوٹے چھوٹے چھوٹے سے ofare ہوتے ہیں کچھ میش اور کچھ Love exactamente اگر ہم میسھو کے ساتھ کریں گے تو یہ بالکل میش ہو جائیں گے ہی دیکھیں جی تو یہاں ہم نے اس کے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹےخت مماسی بنا دیا ہے مشہر کے ساتھ mash مت کیجئے گا ورنہ بلکل یہ بلکل مشہ ہو جائیں گے دیکھیں اس طرح سے ہمیں چنک چاہیے اب چلتے ہیں flame کی طرح ایڈ کرتے ہیں ایک پین میں 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون زیرا سپیل زیرا اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم 1.4 ٹی سپون اجوان اس کو سب سے پہلے ہمیں 1 منٹ تک اس کی بنائی کرتے ہیں یہ تھوڑے روست ہو جائیں 1 منٹ تک روست کرنے کے بعد ایڈ کرتے ہیں ہمیں ایک لار سا اس کے لئے پیاز باری کٹ کر لیا یہ ایڈ کریں گے اس کو بھی سپاہ کریں گے اس کے اندر اس کو ہمیں کلر نہیں دینا اس کو ہمیں صاف کرنا ہے پیاز جو ہے وہ اس میں صاف ہو گیا ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر 3 سے 4 باری کٹی لی ہری مچھے اور ساتھ ہی ایڈ کرنا دیں گے تھوڑے سپائیس 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے اس میں صورت 1 ٹی سپون حلی پاوڈر ہمیں تھوڑا سیٹھا ہم دو کر لیتے ہیں 1 ٹی سپون چھلی پاوڈر 1 ٹی سپون چھلی پاوڈر سب میں ساروں کو ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم مچ کرتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ دپر درستہ اس کا مسالہ ہمارا رہ دیئے ہویا علو میں ڈالنے کے لیے اچھی طرح سے اس کے بنائی کرنے کے بعد ایڈ کریں گے اس کے اندر بوئیڈ ڈالو جن کو ہم نے میش کی ہے چنک سڑی کی ہیں اس کے اور اس کے ساتھ اس کے اندر باری کٹا ہوا خرا دھنیا اچھی طرح سے اس کو اس کے اندر ہم ایک منتے لیے پٹائیں گے مکس کریں گے ساتھ سارے مسالے کے اندر جو علو ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے جی تو سموسوں کے لیے علو کی فیلنگ بلکل ریڈی ہو گئی ہے بلکل اسی طرح ہے جسنا بزاری سموسوں کے اندر یہ علو کے چنکس ہوتے ہیں فیلنگ کے لیے اور اب کرتے ہیں اس کا فلیم آف تاکہ تھوڑی دیر کے لیے تھنڈی ہو جائے تب تک ریڈی کرتے ہیں ہم اس کے لیے پیڑے جی تو تقریباً 20 منٹ کا ہم نے دو کو دیا ریسٹ اب اس کو نکاہ ہوتے ہیں باہر اور اس کے بھام چھوٹے چھوٹے سے بولز بنائیں گے اندازے سے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے سے بنا لیں بولز یہ دیکھیں کیونکہ ایک بول کو جب ہم بیلیں گے تو اس میں سے ہم دو سموسے نکال لیں گے جی تو یہاں ہم نے تقریباً 13 بولز اس کے ریڈی کی ہیں اب اس کو ہم بیلیں گے تھوڑا سا فلو ڈرسٹ کرنے اس کو ہم نے بیل لیا ہے جی تو اس کو ہم نے بیل لیا ہے دیکھیں بہت زیادہ اپنے پتلی بھی نہیں رکھنی اور بہت موٹی بھی نہیں رکھنی اس کی ڈوگ اب اس کو ہم کریں گے دو ہسوں میں ڈیوائیڈ اس طرح سے ذرا نشان لگا لیں دو ایکوال پارٹس میں اس کو ہم کٹ کر لیں گے نائک کے ساتھ کیونکہ اس میں سے ہم نے نکالنے ہے دو سموسے اس میں سب سموسہ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے ہاف ایچ پر اس طرح سے ہم نے یہاں ہاف سائیڈ پر پانی لگانا ہے جس کی وجہ سے یہ سٹک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی ٹرائنگل شیپ بنائی اس کے بعد ہاتھ کے اوپر اس طرح سے اس کو ہم ڈالیں گے اس کی پوکٹ بن گئی اور اس کے اندر ہم فیلنگ ایٹ کریں گے زبردرسی سپائسی سی یالو کی فیلنگ فیلنگ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں فیلنگ ایٹ کرنے کے بعد یہ اوپر والے اچ پر یہاں ہم نے پھر پانی لگانا ہے اور اس کو اب ہم نے اس طرح سے اٹھا کر اس طرح ہاتھ والی سائٹ پر رکھنے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پریس کرنے سپائیں تاکہ یہ سیل ہو جائے فرائنگ کے دوران بلکل بھی نہ پھٹیں جی دیکھیں زبردستہ سموسہ بلکل ریڈی ہو گیا اس طرح سے کرتے پہ ہم باقی سارے سموسے ریڈی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کرتے ہیں ان کو فرائے جی اب ساتھ ساتھ کرتے ہیں سموسے فرائے فرائے کرنے کے لئے اوائل جو ہے وہ بہت گرم نہیں ہونا چاہیے تھوڑے سے نیم گرم سا لائٹ سا اس کا گرم ہو اوائل جس میں ہم یہ سموسے ڈالیں گے جی دیکھیں اب یہ ایسا ایسا پکتے جائیں گے ان کے اوپر چمچ کی مدد سے ہم نے اوائل ڈالتے جانا ہے فلیم اب آپ نے اس کا میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پر اسے پکائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر اوائل ڈالتے جائیں گے اوائل ڈالنے سے یہ اچھی طرح سے پھولتے ہیں اور بہت ہی کرسپی سے بنتے ہیں فلیم آپ نے ہائی نہیں کرنا ورنہ اوپر سے کلر آجائے گا ورنہ یہ کرسپی نہیں ہوں گے یہ دیکھیں اوائل پھینٹنے کی وجہ سے گرم گرم جب ان کے اوپر اوائل ڈالتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے پھول رہے ہیں رائز ہو رہے ہیں اموازی کو آپ کو مہرا میں استعمائے اعٹائیں اوپر سی جو نے اوائل اٹھا جائے ورنہ اٹھوں۔ ابکر سے مرم اس کے راتی طرح سےbare ہے UNDہ ڈال س Мыڈانڈ آھ جائیں تدھیں ہشائے صول کرسپی سے داخل کرٹھیں simulations وارل ر prestne اور ساموسے ہمارے خوب رسząسیر کے لڑے ہیں اوائل ہم اٹھیں ساموسے 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 سموسے کے باہر اور اسی طرح سے کرتے ہوئے باقی کے بھی کچھ سموسے کرتے ہیں جی تو اب کچھ سموسے جو ہیں وہ آپ کو ہم فریز کرنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں اس طرح سے سموسوں کو اپنے آئل کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے آئل میں رکھنا ہے اور پھر ہم نے ان کو باہر نکال لینا ہے اس کنڈیشن میں آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ سموسے اگر آپ فریز کریں گے تو وہ جب آپ باہر نکالیں گے دیپ روز کریں گے تو وہ پھٹ جائیں گے اس طرح سے بہت تیز گرم میں آپ نے ان کو نہیں ڈالنا میڈیم وہ اٹسا یہ آئل ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا کوپ کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ ہم ایک سائٹ پر اور سائٹ چینج کر کے تقریباً ایک سے دو منٹ ہی دوسری سائٹ پر اس طرح سے اس کو فریزر میں ہم رکھ دیں گے سٹور کر سکتے ہیں اس کی شیلس لائف جو وہ بڑھ جاتی ہے دو منٹ ہو گئے ایک سائٹ سے تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ اور اسی طرح سائٹ چینج کریں گے اتنا ہی ہم اس کو دوسری سائٹ سے ہم کریں گے ڈیڑھ سے دو منٹ فلیم آپ نے اس کا لو رکھنا ہے فلیم اگر آپ تیز کریں گے تو ایک دم ان کو کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا جی تو تقریباً ڈیڑھ منٹ ہوا ہے دوسری سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بس جو ڈو کا کچھا کلر ہے وہ چینج ہو جائے اس کو اب ہم اوئل میں سے اسی طرح باہر نکال لیں گے اور ان کو فریز کرنے سے پہلے اچھی طرح سے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے جی تو سب سے پہلے یہاں ہم دکھائیں گے اپنے ہارف ڈن سموسے جن کو ہم نے ہارف ڈن کیا ہے اب آپ اس کو ایزی لی کسی بھی زی بلوک بیگ میں ڈال کر یا کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ اس کو نکال لیں دی فروسٹ کریں یا مایکرو ویپ کریں دو منٹ کے لیے اور اس کو کرنے فرائے زبردست سے یہ بن جائیں گے سموسے اور بہت ہی کرسپی سے یہ دیکھیں جب آپ ان کو دوبارہ سے فرائے کریں گے تو آپ نے ان کو میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے بہت ہائی فلیم پر نہیں کرنا اور اس سے پہلے آپ نے اس کو دی فروسٹ لازمی کرنا ہے اب کرتے ہیں سموسا چھاٹ کی سمبلنگ اس کے لیے یہاں میں نے سلٹ کچھ ریڈی کی ہے یہاں میں نے بند کو بھی باری باری کاٹ لی ہے پیاس کاٹا ہے اور اس کے ساتھ ٹوماٹر ویجیز وہ اپنی پسند کے مطابق لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جو ہمارے سموسے بنے ہیں زبردست سے بہت ہی یہ دیکھیں خستہ سے یہ دیکھیں مزے دار سے یہ سموسے ہمارے بنے ہیں ان کو ہم رکھتے ہیں سموسا چھاٹ کے لیے اس طرح سے باہر سے جو آپ پلیٹ لیتے ہیں وہ دو سموسوں کی ہوتی ہے پلیٹ اس طرح سے سموسے ڈالیں گے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے زبردست سے بنے سموسوں والے چھنے اس کے بعد ہم اٹ کریں گے یہاں میں نے تھوڑے سے دہی کے اندر دھنیا پدین اور ہری مرچوں کو ڈال کر اس کی بنا لیا چکنی یہ اٹ کریں گے ساتھ اٹ کریں گے یہاں پلین یوگرٹ میں نے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اس کے اوپر اٹ کریں گے یہاں زبردست ہی ہماری خٹی میٹھی ایملی کی چھٹنی اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اینڈ سکرین پر بھی میں اس کی ویڈیو شیئر کر دوں گی اور لنک میں بھی اس کا نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی زبردستی چھٹنی ہے یہ اٹ کریں گے تھوڑا سا ساتھ سیلٹ اٹ کریں گے بن گو بھی یہاں پیاز اور ٹماٹر جو ہم نے اس میں رکھیں اس میں سے ہم نے اس کے سیڈز ریموو کر دی ہیں یہ دیکھیں جی تو زبردستی سموسا چھٹ کی یہ ریسیپی ہے رمضان کی پرفیکٹ ریسیپی افطار میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دے جی امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی یہ وہی سموسا چھٹ ہے جس آپ بزار میں جا کر کھاتے ہیں ایجی لئے آپ اسے گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دینا مات بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا پٹن بھی ضرور ٹریک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جال ایک اور نئی مزیدار اور یمیسی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ